داستانِ راستان، سچی کہانیاں، دو والیوں میں چھوٹے چھوٹے سے وہ آپ نے گھر میں رکھیں بچوں کو دیں جو ریڈنگ کر سکتے ہیں ریڈنگ کریں شہید متحری نے اسلام کی اصل واقعات کو داستان کی صورت میں بہن کیا ہے پی ڈی ایس موجود ہے کہ آپ بولیں کتاب کہاں سے خریدیں انٹرنیٹ میں موجود ہے، انگریز میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے جس میں ڈاؤن روڈ کر لیں وہ کچھ کریں کم از کم شب بحثت اقراء کے مائنے کو کم از کم دو صفحے پڑھ کر تو کم از کم آگے بڑھیں انہاں کس طرح گولیں گی جو خوشی منانی ہے، خوشی کے بعد ختم روز مبس، مولا قائمات، محجور بلاغہ میں خطبہ 147 میں فرشات فرماتے ہیں کہ پروردگار نے رسول خدا کو حق کے ساتھ مبعوث کیا کیوں کیا؟ تاکہ نکال سگے بندوں کو بتوں کی بندگی سے اور نکال سگے انہیں شیطان کی عطاعت سے اور اپنی عطاعت کی طرف لے کے جا سگے عزیزارِ مہتران، ایسے نہیں رسول کو مبوس کیا گیا خود رسول خدا فرماتے ہیں اِنَّمَا بُسْتُ لِلْمُقَارَهِ مِرِخْلَا کہ مجھے مبوس ہی سی لیے کیا گیا ہے کہ میں مقارے میں اخلاق کو بیان کروں اخلاق کو بیان کروں خب ہمارا اخلاق ایک اچھی ہے اخلاق کی عادت آج کی شب اپنے اندر ڈال دے کم از کم ہم مانیں ہم رسول کے ماننے والے ہیں اور کم از کم کچھ چاہ کر اپنی پڑھائی کے لیے ایک کتاب، ایک صفحہ، کوئی چیز پڑھنے کے عادت آج میں عزیزارِ مہترم چھٹے امام امام شعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ اپنی ہفتے کے اندر ایک دن جو کہ بہترین دن جمعہ کا ہے اس میں کم از کم ایک گھنٹہ دین کی تعلیم کے لیے مختص کرو ہر شخص کے لیے ہے یہ بچوں کے لیے نہیں کہ آپ نے بچے تو سنڈی سکول میں جاتے ہیں سیڈیڈی سکول میں جاتے ہیں نہیں سب کے لیے ہے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوں تاکہ ہم وہ نہ رہیں تاکہ قوم جب تک خود باشعور نہیں ہوگی کس طرح آپ امام زمانہ کے لیے زمینہ فرام کر سکتے ہیں آج قوم کا شعور گر چکا ہے اسی وجہ سے جو بھی آتا ہے جو بھی کہہ کے چلا جاتا ہے لوگ مان لیتے ہیں جب آپ خود حقائق کو جانتے ہوں گے آپ کے پاس پیرامیٹرز ہوں گے تو پھر آپ اسی حوالے سے سامنے والے کو کیا کریں گے ریٹنگمائن کریں گے کہ یہ صحیح کہہ کے گیا ہے یا غلط کہہ کے گیا ہے کیونکہ ہمیں اس سے کوئی فرض نہیں ہے ہم تو ثواب کمانے آتے ہیں صرف مجلس میں ثواب کماتے ہیں چلے جائیں اب ثواب کمانے کے لیے کوئی بھی آیا ہے کوئی بھی کچھ کہا کہ چلا جائے سے کفر پڑتا ہے عزیزان مہترم پھر ہم اس رسول کے ماننے والے نہیں ہیں جس کے لیے کہاک اکراب اسم ربک اللہ عزیز صلی اللہ پڑھو اپنے رب کے نام سے تو پڑھنے کی عادت ہم ڈالیں اور اسی دعا کے ساتھ کے پروردگار ہمیں آج کی شب کے صدقے میں پڑھنے کی عادت جو ہے وہ عطا فرمائے درود بیجے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بہرحال آج کی شب جو ہے وہ شب مہراج ہے اور مہراج سے ریٹ پروردگار مہراج خود قرآن میں کئی جگہ پر جو ہے وہ مہراج کا ذکر گیا گیا ہے سورہ اسرہ کی آیت نمبر پہلی جس کی تلاوت کا شر واصل کیا کہ حمد ہو اس کے لیے کہ جس نے اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے کے گیا اور اس کا اطراف باب برکت تھا تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکے بے شک وہ بہترین سننے دیکھنے والا ہے